کسی پد پر پہنچنا مشکل ہے مگر محنت زیادہ کس میں لگتی ہے اس پد کی گریمہ کو بنائے رکھنا اور اس پد پر لمبے سمیتے تک ٹکے رہنا امانداری کے ساتھ میں اور اسی شمتہ کے ساتھ میں جہاں پہلے اس پد پر پہنچے ہیں مطلب کی اس گریمہ کو بنائے رکھنا بہت مشکل ہوتا ہے اور یہاں پر ناکامی کے کارن گنو جی نے اپنا وہ پد گوا دیا ہے کیوں کیونکہ پد تو پرابط کر لیا مگر اتنی قابلیت نے ان کے اندر نہیں تھی کہ لمبے سمیتے تک اس پد پر ٹک پائیں اب انہیں بورا لگ رہا ہے ظاہر سی بات ہے پد ملتا ہے اچھا لگتا ہے مگر پد ہاتھ سے جاتا ہے تو کسی کو بھی بورا لگے گا آپ اماندار ہیں یا بے ایمان مگر یہاں پر بورا لگ رہا ہے بہت زیادہ گنو جی کو بھی اور یوراز خندی راب جی کو بھی اب یوراز خندی راب سے بنو جی کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ملہار راب صفدار جی کو اہلیہ کے علاوہ کچھ نہیں دیکھتا کسی کا نہ نام دیکھتا ہے نہ پد دیکھتا ہے نہ قد دیکھتا ہے صرف اہلیہ دیکھتی ہے اور اہلیہ کے سامنے وہ کسی کو کچھ نہیں سمجھتے تو اب یہاں پر وہی ہوگا جو اہلیہ چاہیں گی یوراز خندی راب کے دماغ میں کہنا کہ یہ بات سما رہی ہوتی ہے حالکہ انکار کرتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے ملہار راب صفدار جی نے خود ان کو پد دیا ہے دیوی اہلیہ کے کوئی اچھا نہیں تھی مگر وہ کہتے ہیں کہ دیا تو ہے تو لیا بھی ہے منع کر سکتے تھی ٹھیک ہے گنو جی اب چلے جاتے ہیں اور دیوی اہلیہ سب کا ابھی وادن سفکار کرنے کے بعد میں یوراز خندی راب کی طرف بڑھتی ہیں اور یوراز خندی راب سے کہتی ہیں کہ کچھ ناراض لگ رہے تھے دکھی لگ رہے تھے گنو جی وہ کہتے ہیں بلکل سوابھاوی بات ہے ان کا پد چھین لیا گیا ہے اور تمہیں مل گیا ہے تو دکھی تو ہوں گے یہ کسی کو بھی دکھ ہوگا تو وہ کہتی ہیں مانتی ہوں مگر میں کیا کر سکتے جو برا تو مجھے بھی لگ رہا ہے دیویلہ کہتی ہیں ان کو برا لگ رہا ہے کہ گنو جی اب پد گیا پھر وہ کہتی ہیں کہ کیا کیا جا سکتا تھا سبزار جی نے بات ہی اس طریقے سے کہی کہ میں منع نہیں کر سکتی کہ انہوں نے کہا کہ انہیں وشفاظ ہے اور پتا ہے کہ کون کیا کر سکتا ہے اب بھلا اس کے آگے کیا بولا جا سکتا ہے اس لیے اس بات کو سویکار کرنا پڑا پد مجھے سویکار کرنے پڑے وہ کہتے ہیں کہ پد سے تم خیر منع کیا کر سکتی تھی پھر بھی کر سکتی تھی مگر کوئی بات نہیں پھر دیوی اہلیہ پوچھتی ہے کہ یوراز پہلے تو آپ کو گنون جی پر شک ہوا کرتا تھا جب بھی کچھ غلط کام ہو آپ پوچھا کرتے تھے گنون جی سے کہ کہیں آپ تو شامل نہیں ہیں تب یوراز کہتے ہیں کہ ہاں یہ سچائی ہے مگر اب گنون جی بدل چکے ہیں کیونکہ کس دن پہلے انہوں نے مجھے بتایا کیا بتایا وہ کہتے ہیں بڑی ہی دینی استیتی میں تھے وہ انہوں نے وہ سارا قصہ بتاتے ہیں کہ اس طریقے سے تلوار ان کے قدموں میں رکھ دیتے ہیں وعدہ کر دیا کہ جو بھی بات ہوگی ان کو بتا دوں گا تب دیوی اہلیہ کہتی ہے کہ راج پاٹ کی بات آپ ان کو بتا دیں آپ نے وچن دے دیا اتنا بڑا وچن آپ کیسے دے سکتے ہیں تب وہ کہتے ہیں اہلیہ تمہیں صرف پد ملا ہی ہے بھی اور تم ابھی سے مجھ سے سوالات کرنے لگ گئی ہو اور اتنے بڑے پد نہیں ہے کہ تم اتنا اس کا گمان کر رہی ہو اور ابھی تک صرف بات ہوئی ہے کہ تمہیں پد دیا جا رہا ہے پد تمہیں سوپے نہیں گئے ہیں اور وہاں سے یوراج خندرہ چلے جاتے ہیں دیوی اہلیہ اور زیادہ دکھی ہو جاتی ہے دکھی پہلے بھی تھی کیوں کیونکہ یہ تھا کہ یوراج بھی نہیں گوتوں بے سرکار جو ہے دکھی ہوں گے اس بات ہے یوراج خوش ہوں گے انہیں ایسا لگ رہا تھا مگر یوراج یہاں پر ناراضگی دیتا کر کے چلے جاتے ہیں اب کیا ہوتا ہے اب محل میں سب لوگ پتا چل جاتا ہے کہ ہاں دیوی اہلیہ وہ پد دی گئی ہیں اور گوتوں بے سرکار مندر میں ہوتی ہیں پنڈی جی سے پوجا کروا رہی ہوتے ہیں پھر کہتے ہیں پنڈی جی سارا سمان جو ہے بتا دیجئے گا مہاشف راتری پر پھر جو بھی چاہیے گا رکمہ بائی کو رکمہ بائی ساری دیارہیں کروا دیں گی تب ہی آ جاتے ہیں ملہار رب سبیدار جی پرساد لیتے ہیں پنڈی جی سے اور گوتوں بے سرکار کو بھی دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ بات کرنی ہے تم سے میں تمہارے ککش میں گیا تھا ساتھ میں پوجا کر رہے ہوتے ہیں اور وغان شیف شمبو کے آگے آج وڑکھر کہتے ہیں ان کی پتنی سے کہ میں تمہارے ککش میں گیا تھا مگر تمہارے ککش میں گیا تھا مگر تمہارے مہاملی نہیں پھر مجھے لگا کہ یہاں پکا یہی ہوگی تو وہ کہتے ہیں اچھا مجھے ڈھونڈ رہے تھے مجھے بتانے کے لیے کہ آپ نے پت دے دیئے ہیں اور اس کے بعد میں مجھے بتانا چاہتے ہو کہ ہاں اب مطلب کہ آہیلیا کو میں روک نہیں سکتی اب تو دربار میں اس کو پت دے دیا ہے تو دربار میں اس کو آنا ہی پڑے گا یہ جتانا چاہتے ہیں آپ کہ آپ جو کرنا چاہتے ہیں کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے تم سمجھتی نہیں ان باتوں کو وہ کہتے ہیں مجھے سمجھنا بھی نہیں ہے اور وہ کہتے ہیں تم مطلب آہیلیا اب تک سارے کام کرتے آ رہی تھی تو رقمہ بھائی کو کیوں وہ کہتے ہیں سمجھ نہیں ہے نا اس کے پاس میں اب تو پدھ بھی مل گئے ہیں اب کیسے کرے گی وہ وہ کہتے ہیں کہ میں اچھے سے پتا ہے اہلیہ سارے کام کر سکتے ہیں اور اسی لیے اسے پدھ بھی دیا گیا ہے کہ وہ گھر کے کام بھی سنبھال سکتی ہے اور راج پاڑ کے کام بھی سنبھال سکتی ہے تب وہ کہتی ہے کہ آپ جانبوجھ کے ایسا کر رہے ہیں اور بہت غلط کر رہے ہیں اور میں اہلیہ کو اب انہیں گھر کے کام میں شامل نہیں کروں گی اور ساتھ ہی وہ بتا دیتی ہیں کہ یوراز کھنڈی راو کے لیے جو آپ کر رہے ہیں بہت غلط کر رہے ہیں آپ اکلوتے ایسے پتا ہوں گے جن کو پتا شب سے جو ابھی برائی لیتی ہیں گھر کے سرکار جو بیٹے کے لیے ایک پرتیدوندی نیسر لا رہا ہے بلکہ تیار بھی کر رہا ہے تراش بھی رہا ہے ان کا اشارہ صاف صاف ہوتا ہے پھر وہاں سے وہ چلی جاتے ہیں یوراز کے بابا صاحب ان کی پتنی کو گھر کے سرکار وہ رکنا چاہتے ہیں اور وہ نہیں رکتی وہاں سے چلی جاتی ہیں گصے میں ناراضگی میں پھر ملہار راو صدار جی من ہی من کہتے ہیں کہ گھتما ڈر تو مجھے بھی لگنے لگا ہے کیونکہ یہ جو میں اس کو پت دیے جا رہا ہوں اور جو جس طریقے سے جس گنمتہ کے ساتھ وہ کام کرتی جا رہی ہے اس سے ملہار جو پورا ماحول کریٹ ہو رہا ہے اس سے اور جو پرتیدوندی ماننے لگی ہیں گھتما بھائی صاحب دیوی اہلیہ کو اور اب دکھاتے ہیں محل میں دیوی اہلیہ ہوتی ہیں ہرکو بھائی کے ساتھ اور ہرکو بھائی پہلی مرتبہ آم نے دیکھی اتنی دکھی دکھی دکھائی دے رہی تھی ورنوں کا چہرہ مسکراتا ہوا ہوا کرتا تھا جو بھی دیکھتا خوش ہو جائے کرتا تھا چاہے وہ پہلے والی ہرکو بھائی ہو یا اب والی ہو مگر آج پہلی مرتبہ دکھائی دی کہ وہ دکھی تھی اور وہ دیوی اہلیہ پوچھتی ہیں کہ اہلیہ کیا تم خوش ہو جو تمہیں پت دیئے گئے ہیں دیوی اہلیہ کھڑی ہو جاتی ہے بستر سے اور کہتی ہے مطلب میں تو ہمیشہ یہ چاہتی تھی مطلب میں اتنی سو بھاگیش آلی ہوں اور ہر کوئی اتنا نہیں ہوتا چھوٹے سے گھر سے آئے چھوٹے پریوار سے چھوٹے گاؤں سے آئے محل میں آئی رانی بنی اور مطلب یہ پت دے دیئے گئے ہیں اور میں تو ہمیشہ یہی چاہتی تھی کہ کسی بھی طریقے سے پرجا کی میں مدد کر پاؤں ان کے لئے کام کر پاؤں ان کے لئے ان کو خوش رکھ پاؤں کیونکہ جو چیز مجھے مل رہی ہے وہ عام ناظرکوں کو نہیں مل سکتی مگر کچھ تو ان کے لئے ہو تب وہ کہتی ہیں تو تمہیں تمہارا جواب مل گیا تم خوش ہو اس بات سے تم وہی کر پا رہی ہو جو تم کرنا چاہتی ہو اور یہ پت تمہیں اسی لئے دی گئے ہیں تو تم خوش رہو خوشی ہونا چاہیے اور مانا کہ گوتن بھائی سرکار ناراض ہوں گی یوراج پہ بھی تم بتا رہی ہو اسر پڑ رہا ہے اس بات کا مگر کوئی بات نہیں مہان شیف راتری کا پرو ہے تو جب تم اور یوراج پہلی پنکتیم بیٹھ کر کے بھوان شیف کے سامنے کی پوجا کرو گے تو بھوان شیف ساری تمہاری دو بیچ کی دوریاں ختم کر دیں گے تم دونوں پھر سے ہنسی خوشی ایک ساتھ آ جاؤ گے اور وہ کہتی ہے اچھا ہاں پرو ہے تو مجھے تیاریاں کرتی ہیں بہت ساری پھر ہر کو بھائی بتاتی ہیں دیوی اہلیا کو کہ اس بار ان کو اس پرو کے لیے استیوہار کے لیے کام کرنے یاک شکتہ نہیں ہے وہ پوچھتی ہیں کیوں کیونکہ گوتن بھائی سرکار نے ساری ذمہ دارے کیس کو دے دی ہے رکمہ بھائی کو دے دی ہے تو وہ کہتی ہے کیوں ہر بار میں ہی کرتی ہوں اور ہم تو اسرک ایک دن پہلے ہی تیاریاں کرتے ہیں اس طرح ہی اتصموں کی تو وہ کہتی ہیں بے شک ہو مگر تمہیں تو پتا ہے کہ اس بار ملکہ تمہیں جو پت دیئے ہیں اس بات سے بھی تمہاری ساسو بھائی تم سے ناراض ہے دکھی ہے تو بس اس لیے وہ کہتی ہے انہیں کیا مجھ پر یقین نہیں تھا کہ میں کر لوں گی میں تو گھر کا کام کروں گی نا کرنا چاہتی ہوں میں اور کروں بھی گی تو وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں اس بار انہوں کو تم سے تھوڑے جادو کی ہیں تو کرنے دو کوئی بات نہیں اور پھر دکھاتے ہیں یوراج کھنڈی راو محل میں داخل ہو رہی ہوتے ہیں باہر سے اور ساتھ میں کون ہوتا ہے گنو جی ہوتے ہیں صبح کا وقت ہوتا ہے یوراج ہرشی خوشی آ رہی ہوتے ہیں اپنے نئے دوست گنو جی کے ساتھ میں اور پھر انہیں بتاتے ہیں بڑے اچھے ساری چیزیں ہو رہی ہیں جو ہم چاہتے تھے ہو رہا ہے اور جو ہم نے سینکوں کا چاوڑی بھی گئے تھے وہ اور جو وہاں پر جو اتصاہ دیکھا سینکوں کا جو جوز دیکھا وہ کہتے ہیں اس کو تھنڈا نہیں ہونے دینا چاہیے وہ کہتے ہیں میں سمجھا نہیں پھر وہ گنو جی بتاتے ہیں کہ کچھ سرداروں کو آپ بتائیے نام بتاتے ہیں سرداروں ہو جائیے میں ان سے ملنا چاہتا ہوں اور باقی یہ ازنا پھر میں آپ کو آنے ہی بات بتاؤں گا کیونکہ ہم ایک نئی مہم کا بیچار کر رہے ہیں پھر تب ہی دیوی اہلیہ جاتی ہیں اور وہ کہتے ہیں یوراز سے کہ ملنا چاہتی ہیں ان سے بات کرنا چاہتی ہیں اور انہوں جی وہاں سے پھر چلے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے میں سندیشہ دے دیتا ہوں اور ان کو لے کر کے آتا ہوں اور یوراز سمک جاتے ہیں کس کے دیوی اہلیہ کہتے ہیں کیا بات ہے اتنی بجی بجی سی کیوں ہو تو وہ کہتے ہیں کمال کرتے ہیں آپ بھی آپ مجھ سے ناراج ہیں اور غصے میں چلے گئے تو بھلا میں پوری رات سو بھی نہیں پائی کچھ کام بھی نہیں کر پائی میرا کہیں دھیانی نہیں لگا تو کہتے ہیں اچھا ارے میں تم سے ناراج ہو کر کے نہیں گیا تھا مجھے کچھ کام تھا پھر وہ کہتے ہیں اور آپ کے چہرے سے لگ رہا ہے جو بھی چمک ہے تو وہ کام بن گئے وہ کہتے ہیں ہاں بلکل ہمیں ایک نئے مہیم کے تیاری کر رہے ہیں دیوی جی کہتے ہیں مہیم کس لئے وہ کہتے ہیں تم بے شک راج پاٹ کے کام سنبھالنے لگ جاؤ مگر پھر بھی رہو گی تو وہی کومل ردی ناری ارے راجاؤں کے کام ہوتے ہیں لڑائی کرنا مہیم کرنا وہ کہتے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں یوراز میں جانتا ہوں تم نے ویپار بھی اس لئے کیا ہے نا کہ شانتی ویسہ بنی رہے آپ سے جو لڑائی ہے وہ ختم ہو کہتے ہیں ہاں بلکل تو کہتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہوا کرتا جو راجہ ہوتے ہیں وہ صرف پیسے کے لئے اور اپنے مرلو راجی کوئی حملہ کر دے تب ہی لڑائی نہیں کرتے اپنے نام اپنے پرتشتہ کے لئے بھی لڑائی کی جاتی ہے شورجہ کو دکھایا جاتا ہے کہ ہاں اور دیکھو اتحاس گواہ ہے کہ جو جتنا بڑا یودھا رہا ہے وہ اتنا ہی کشل سا شک بھی بنا ہے دیوی ہیلے اس بات سے انکار کرتی ہیں اور پھر یوراز کہتے ہیں دیکھو ایسا مت کرو کیونکہ تمہارے اور میرے پیچ میں انہی باتوں سے جو بحث ہوتی ہے اور میں یہ نہیں چاہتا کہ ایسی کوئی بات ہو اور تم اپنے جو بیچار ہیں وہ تم تک سمت رکھو اور جو میرے کام ہیں مجھے کرنے دو میں تمہارے کام میں دخل نہیں دوں گا تو میرے کام میں دخل مت دو